موسیقی موڈی کی سوگات کا حشرت دھالوں کی مدد کرے گا نیا ہائی وی نوٹ بندی کے پورے ہوئے پانچ سار کانگرس سے لے کر ان سی پی کا سرکار پروار کے ان سرکار سے کیے کئی سوال دلی میں بھی تھے ایک ہفتے میں ڈنگو کے مریضوں کا آکڑا ایک ہزار کے پار تین مریضوں کی موت ممبئی کرناٹک کو اب کتور کرناٹک کے نام سے جانا جائے گا راج کے قانون منطلی نے دی جانکاری 25 نومبر کو زیور ائرپورٹ کی آدھار شلہ رکھیں گے پردان منطلی نریندر موڈی سی ایم یوگی بھی ہوں گے شامل نمشکار پرائیم ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترہ شروعات کرتے ہیں اترہ پردیش کی خبروں کے ایڈی جی لائن آرڈر پرشانت کمار کا بیان سامنے آیا ہے ایڈی جی ای ٹی ایس نے عوید دھرمانترن ماملے میں عبداللہ کو گرفتار کیا بتا دے کہ عبداللہ ایڈی جی عمر گوتب کا بیٹا ہے ایڈی جی لائن آرڈر یہ فنڈنگ کے کام کاج کو دیکھتے ہیں ایڈی جی جی آج میں سو کروڑ آنے کا کھلاسہ ہوا ہے اور کیا کچھ کہا ہے انہوں نے آئیے جانتے ہیں ابھی جو کل ایک مہتکون گرفتاری اس میں ہوئی ہے عبداللہ نامک پیکٹی کی جو کی عمر گوتب کا لڑکا ہے اور اس کے بحاب پہ اس کا جو اسلامی دعویٰ سنٹر ہے اس میں آنے والے فنڈ تیادی کو پینج کرتا ہے اور اب تک کی بیویچنا سے عمر گوتب کی سنسٹھا تتھا کلیم صدیقی کی سنسٹھا اوکو لگ بک سو کروڑ روپے آنا جیاد ہوا ہے اور جس کے بارے میں کوئی مہتکون دستاویج ان کے دوارہ پرستوط نہیں کیا گیا ہے بیویچنا ایڈنسیز کو تتھا عبداللہ کے پاس سے بھی لگ بک پچھتر لاکھ روپے اس کے کاؤنٹ میں ہے جس میں سے ستر لاکھ روپے دیشوں سے بھی آیا ہے دیوالی کے بعد اٹاوہ شہر میں موسم میں اچانک بدلاف دیکھنے کو مل رہا ہے شام اور صبح کی ہلکی تھندک کے بعد کل دیل رات اٹاوہ بائی پاس پر کوہرے کی چادر بچھی دیکھی گئی اس طرح سے کوہرے کے چھا جانے سے موسم کی بدلتی کروٹ کا اشارہ مانا جا رہا ہے کوہرہ اتنا زیادہ تھا کہ دس پندرہ میٹر تک کا صاف نظارہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا جس کے چلتے کئی واہن سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے نظر آئے وہیں نومبر مہینے کے شروعات دنوں میں کوہرے کی یوں دستک آگامی دنوں میں پڑھنے والی کڑاکے کی سردی کے سنکیت دے رہی ہے آگرہ دکھڑی بائی پاس پر ہاتھ سے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اے آئی کا دھیان دکھڑی بائی پاس پر نہیں ہے جس کی وجہ سے سڑک پر جگہ جگہ گھڑے ہو گئے ہیں سڑک پر ہوئے کڑھوں کی چلتے جہاں واہنوں کا چلنا تو مشکل ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہائی وے کی یہ گھڑے ہاتھ سو کو نیوتا بھی دے رہے ہیں ہاتھ سو کی کڑی میں آج ایک دردناک ہاتھ سا آگرہ دکھڑی بائی پاس کے پاس ہو گیا جس میں شانتی نگر نیواسی دیپیش شکلہ اپنے کسی نیجی کار سے دکھڑی بائی پاس ہوتے ہوئے آگرہ شہر جا رہے تھے تب ہی ان کی گاڑی کا پہیاں سڑک کے گڑھے میں جوانے کی وجہ سے فٹ گیا اور کار سڑک کے نارے کھڑے ٹرک میں جاگوسی گھٹنا کی سوچی نپا کر تھانا پولس پہنچ گئی اور راحت اور بچاؤ کار کیا گیا گھائل کو اسپتال بھیجو گیا لیکن راستے میں ہی دیپیش نے دم توڑ دیا گھٹنا کی جوانکاری ملتے ہی مرتک کی پتنی اور سسر بھی آگئے پریجنوں نے بتایا کہ دیپیش نے مرتیوں کے پشاد خود کے نیتردان کرنے کی اچھا جتائی تھی اس لیے انہوں نے پولس و پرشاہ سنگ کو نیتردان کے لیے بولا اور پولس دوارا شو کو ایس این اسپتال میں نیتردان کے لیے بھیج دیا گیا جن پل ادناو کی صدر تحصیل میں سمپونڈ سمہ دھان دیوس کا آیوجن کیا گیا سمپونڈ سمہ دھان دیوس میں کل اڑتالیس ماملے آئے جس میں پولس وکاس ایوم نگر پالکہ سے جڑے فریادی آئے وہیں ایس ڈی ایم ستیپری سنگ کی ادھیکشتہ میں چھے ماملوں کا موقع پر ہی نستارڈ کر دیا گیا وہیں باقی ماملوں میں گڑوط تپونڈ جل نستارڈ کرنے کے آدیش دیئے گئے لکھیم پور جن پت کے الگ الگ دھانوں سے وارانٹی ابھیوکتوں کے ورود بریحد ستر پر کاریوائی کرتے ہوئے دس نفر وانچھت ابھیوکت اور باون نفر وارانٹی ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا پولس ادک شکھری وجہ دھل کے نردیش بر سمپون جن پد میں اپراد اور اپرادیوں کی روک تھام کے لیے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے لکھیم پور کھری کے مطولی وکاس کھن کے سبھاگار میں سمپون سبھادان دیوس جلادکاری مہیندر بہادر سنگل لکھیم پور کھری کی عدیقشتہ میں سمپنہ ہوا وہیں موقع پر مکہ وکاس ادکاری مکہ چکت سادکاری جلادکاری مطولی سمیت تحصیل مطولی بھی موجود رہے جس میں کل تیرہ شکایتیں لے کر پہنچے فریادی جلادکاریوں نے ناری سکشکتی کرڑ کے انترگت گود بھرائی انپراشن سنسکار بھی کرائے سلطانپور کے کنجڑا محلے میں ایک مکان کے ویواد کو لے کر سوچنہ پر پہنچی پولیس نے دونوں پکش کو کوتوالی لیا جہاں محلہ کی تحریر پر سبھاسد سجادد خان کو کوتوالی نگر کے پولیس نے مقدمہ درج کر جیل بھیج دیا جس پر آکروشت کانگرسیوں نے آج کوتوالی نگر کا گھیراؤ کرتے ہوئے دھرنا پردرشن کیا پارٹی کے جلادک شبی شیئک سنگھ رانہ کا کہنا ہے کہ سبھاسد سجاد خان نے ایک مکان کا بینامہ لیا جس کو سبھاسد سجاد خان نے مکان کرائے پر دیا تھا جس پر بیتے دن سجاد خان اپنے پریوار کے ساتھ اس مکان میں رہنے کے لیے گئے لیکن کرائے پر رہ رہی محلہ دوارہ مکان دیکھئے سجاد خان نگر پارکہ چھے سباسد ہیں نردری سباسد سجاد خان جو ہمارے سہرہ بیتے بڑے بھائی بھی ہیں ایک مکان انہوں نے بینامہ لیا تھا فروری دوہ جارکیسی خارج داخل بھی اس کا ہو گیا سارا ملکیانہ ہو گیا ایک غلط طریقے جا کے مکان میں رہنے لگا اور ان سے پیسے کی مانگ کی ہم کو بھی پیسے دیجئے مکان چھوڑی انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس کوئی کاغہ جو دکھاؤ کاغہ کوئی نہیں تھا انہوں نے پیسے نہیں خرج جب یہ اپنی پتنی بچوں پریوار کے ساتھ اس مکان میں گئے جو بیک وہاں پہ تھا وہاں سے اور کئی لوگ تھے ان کے ساتھ مارکٹ کیے ان کا سمان بہت ہے انہوں نے 112 نمبر پہ پھون کیا بھولیس گئی کوتواری رگر اتر پردیش سہکاری سمنوے سمیتی کے آواہن پر پردادکاریوں نے دو سوتری مانگو کو لے کر شہر کے تکونیا پارک میں دھرنا پردرشن کیا پردرشن کاری کرمچاریوں کی مانگ ہے کہ سہکاری سمیتی کے کرمچاریوں کو سکشکوں کی بھاتی سرکار ویتن دیا جائے اور کرمچاریوں کے پرموشن کی ویوستہ بھی کی جائے پردرشن کاریوں کا آروپ ہے کہ بیتے آٹھ نومبر کو پردیش سنگٹھن کی طرف سے مکہ منتری یوگی آدھتنات کو ایک مانگ پتر سوپا گیا تھا جس پر کوئی کاریوائی نہ ہونے پر مجبورن دھرنا پردرشن کرنا پڑ رہا ہے ساتھی ساتھ سنگٹھن کی طرف سے یہ بھی چھتاو نے دی گئی ہے کہ آگامی ایک تاریخ تک ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو گیاپن کے ساتھ ساتھ نبندھن کاریالے کا گھیراؤ کیا جائے گا ہماری دو سوٹری مانگ کو لے کر ہم دھرنا پردرشن کر رہے ہیں اور دو سوٹری مانگ میں ہمارے سہکاری سمیت پرمچاریوں کو سچکوں کی بھاعت بیتن کی بیوستہ سرکار اپنے سرکاری مرسے کرے اور دوسرا مانگ ہمارا پرموسن کا ہے ہم لوگ جس اُس میں بھرتی ہو جاتے ہیں اور اسی سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اس لیے سرکار سے ہماری مانگ ہے کہ کاریڈر سچیو کو نیرچک برگ 2 میں پرموسن کیا جائے اور جو پرموسن کیا جائے اور جو پرموسن کیا جائے جیسے ادھر کاریڈر سچیو کی بھرتی ہوئی کاریڈر ملت گھوست کر دیا گیا تھا پھر سے کاریڈر چالو کیا گیا جس میں پسچیم میں تو بھرتیاں ہوئی لیکن پورپ میں 32 جنپت اس سے بنچیت رہ گئے ہیں تو یہاں کاریڈر جو لگ بھگ ریڈار ہو چکے ہیں کچھ کیول دو چار کی سنکھیا میں بچے ہیں پرباری سچیو دورہ ہی کام کیا جا رہا ہے تو اس میں پرباری سچیو کو کاریڈر سچیو میں کیا جائے بریشت آنکی کو کاریڈر سچیو بنایا جائے جو سمیتیا بند ہے ان کو چلایا جائے اور سبھی ہمارے سعیوگی چوکیدار چپراشی جو جس یوگ سون بھدر میں یاتایات سرکشہ مہا میں بندھم گانجتھانہ دیاکش سوریبھان نے شیوام انٹرمیڈیٹ کالیج محولی میں چھاتر ایوام چھاتراؤں کو یاتایات کے بارے میں بتایا اور انہیں یاتایات کے دوران سرکشہ نیموں کے بارے میں بھی افغت کر آیا چھاتر چھاتراؤں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورطمان سمیہ میں زیادہ تر موت یاتایات کے نیموں کو نہیں ماننے کے کارن روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو رہی ہے اس لئے ہم سبھی کو یاتایات نیموں کا پالن کرنا چاہیے تاکہ اپنا بہمول جیون سرکشت رہے لکھیم پر کھری میں آج یاتایات جاگرپتہ ابھیان کے تحت چالکوں کو جاگرپتہ پیمپلیٹ دے کر انہیں نیموں کا پالن کرنے کے لئے پریریت کیا گیا اس دوران یاتایات اپل اس دورہ جنتا کو جاگرپ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آئے دن سڑک ہاتھ سے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اس کا سب سے پرمکھ کارنی آتایات نیموں کی جانکاری نہیں ہونا یا جانکاری ہونے کے بعد بھی اس کا پالن نہ کرنا ہے بلند شہر کے شکارپڑ تحصیل میں سمپون سمادھان دیوس کا آئیو جن کیا گیا اس موقع پر ڈی ایم اور ایس ایس پی کے سامنے جنتا کی پچیش شکایتیں آئیں جس میں کچھ شکایتوں کا ڈی ایم اور ایس ایس پی نے تورنت نستارڑ کیا ساتھی انشکایتوں کو سمبندھت ادھکاریوں کو نستارڑ کرنے کے نردیش بھی دیئے کازگنج سے اس ہنانترن ہونے بلند شہر آئی جنپت کے نئے ڈی ایم چند پرکاش کا پہلا سمادھان دیوس تحصیل شکارپور میں لگا ڈی ایم نے سمبندھت ادھکاریوں کو سچھتہ بھیان کے لیے ویشیش روپ سے جاگروپ کیا ساتھی ڈی ایم اور ایس ایس پی نے سمبندھت ادھکاریوں کو دیئے سخت دشا نردیش میں کہا کہ اگر شکایتوں کے نستارڑ میں دیری پائی گئی تو سمبندھت ادھکاریوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی سکاتے تو لگ بک پچیس کے آس پاس آئی ہیں اور آج چکی میرا پہلا تحصیل دیوس ہے جنبت میں ہمارکرپنان صاحب دومانپوری جلے کی ٹیم ہے جمین سے ریلیٹیڈ ہے ویجلی کے پین سے سمبندھت ہیں یا گاؤں میں راستے سے سمبندھت ہیں یا کئی لوگ آئے تھے کہ ہمارے گاؤں میں نل لگا دیا جائے تو آپ صحیح جانتے ہیں کہ ہر گھر میں پانی کی ٹنکی سے سدھ پیجات سپلائی ہوگا تو جتنے بھی سکاتے آئی ہیں کچھ کا موقع پر ہستانا کیا گیا ہے کچھ کو تھانا دیوس کے لیے ہم لوگ جو بھومی سے سمبندھت ہیں اس میں وہ تھانا دیوس کے لیے لگایا ہے تاکہ راجہ سو بھی باقی اور پولیس بھی باقی پرطابگر نگر پوتھوالی کے وکاس و بھون کے پاس کوریئر کرمچاری سے آٹھ لاکھ کے لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے کرمچاری پر بٹ سے حملہ کر دندہاڑے آٹھ لاکھ لوٹ کر بدماش فرار ہو گئے بائیک سوار چار بدماش ہوائی فائرنگ کر فرار ہوئے پیسہ جمع کرنے بینک جا رہے کرمچاری کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے فرار ہوگی مائے ایک اوام ایکسیس پائیویٹ لیمٹیٹ کا کیس پکپ کر کے پنجاب مصنیل بینک میں جمع کرنے کے لیے جا رہا تھا وہاں سے نکلا کاریمیٹ کلے میٹر پوچھا ہی تھا چار لوگ دو لوگ بائیک سے آئے جس پر چار لوگ ایک بائیک پر دو لوگ اور فائرنگ کرنے لگے ہم سے چینہ چپٹی کی اور جو بندوق لیے تھے اس سے مجھے مارنے لگے پہلے ہیلمیٹ پر مارا پھر سر میں مارا اور چھین کے بیک بھاگ گئے چھاڑے آٹھ لاکھ دیکھیں سچنا ملی تھی کہ کوریئر کمپنی کے کرمچاری ہے جو کی اپنی کمپنی کے آفریس سے بینک میں پیسے جمع کرانے جا رہے تھے اور راستے میں دو موٹر سائیکل پر چار بزورشوں کے دوارہ ان کے ساتھ لپاٹ کی گھٹنا کی جئی ہے ابھی گھٹنا ستھل کا نیرکشن ہمارے دوارہ کیا گیا ہے اس سمبند میں چار ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے اور سیگر ہی اس میں رائے بھاریلی کے جہانباد چوکی چھتر کے گلہ منڈی کے پاس بیچ شہر بیستیت روئی کے گودام میں بھی شڑ آگ لگ گئی وہیں آگ لگنے سے افرات افری کا محول مچ گیا آگ کی سوچنا پر پہنچی فائر بریگیٹ کی گاڑی نہیں آگ بجھانے کی کوشش کی ہماری گاڑی آگ لگی ہے یہ آگ دیکھئے یہاں پر لگی ہے ابھی تک اس آگ پر کابون نہیں پایا جا چکا ہے ڈی اے پی نہیں ملنے پر کسانوں کا آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے ڈی اے پی نہیں ملنے پر کسانوں کا آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے سڑک پر لیٹھے کسانوں نے سرکار کے خلاف مرجہ کھول دیا ہے سیہا ادارت نگر مارگ پر سیکڑوں کسانوں نے جام لگاتے ہوئے پردرشن کیا کئی دنوں سے ڈی اے پی کی قلت سے پریشان کسانوں نے جلد پرشاسنک ادھکاریوں سے ڈی اے پی کیا پورتی کرنے کی مانگ اٹھائی ہے ہمیرپور کے صدر کوتوالی میں برمہ دیری گاؤں میں معمولی کہا سنی کو لے کر تین دن پورو دو پکشوں کے بیچ جم کر جھگڑا ہوا تھا جیسے آج ایک بزرگ کی لاتھ کے دوران کانپور میں موت ہو گئی موت ساکروشد پریجنوں نے ہمیرپور اور ایمارگ جام کر دوشیوں کے خلاف کاروائی کیے جانے کو لے کر پردرشن کیا کئی گھنٹوں تک چلے پردرشن میں پہنچے پولیس کے ادھکاری نے پریجنوں کو سمجھا بجھا کر چام کھلوایا سہارنپور کی تھانا سٹی کو تھوالی چھتر کے نور بستی میں دن نکلتے ہی رنجش کی چلتے سریاں گلہ ریت کر یوبتی کو موت کی یوبک کوئی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جبکی پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قیاد ہو گئی دندہاری گلہ ریت کر ہتیا کرنے سے چھتر میں سنسنی فیل گئی پریجنوں میں کوہرام مچ گیا چھتر واسیوں نے ہتیا روپی کو پکڑ کر پولیس کو دے دیا ہے موقع پر پہنچی پولیس نے ہتیا روپی کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی جاچ میں جھٹ گئی سہارنپور کی تھانا منڈے پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جس میں پولیس نے تین شاتر اسمیک تسکروں کو مٹھ بھیڑ کے دوران گرفتار کیا ہے گرفتار تسکروں کے قبضے سے کروڑ روپے کی اسمیک برامت ہوئی ہے اسمیک تسکروں کو ایک ہزار ایک سو پچاس گرام اسمیک کے ساتھ گرفتار کیا گیا جس کی انتراشف ہزاروں میں قیمت لگ بھگ ایک لاکھ پچیس ہزار ہے اور وہی ابھی اکت کے پاس سے تیرہ موبائل فون دو الیکٹرونک کاٹے اور تین اویہ تمنچے بھی برامت کیے گئے ہیں برشت پولیس ادھکشک کے نردیشن میں اپر پولیس ادھکشک کے کشل نترتب میں تھانا منڈی پولیس دوارا مکبیر کی سوچنا کے آدھار پر چیکنگ کے دوران پولیس مکبیر میں تین شاتر اسمیکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا نام شیوام کھرانا ہے شیوام کھرانا امر رانا اور شیوام شیٹی ہے اور ان کے پاس سے گیارہ سو پچاس گرام سماک تہرہ موبائل اور تین تین آگرہ کارگول تھانا چھیتر میں آبکاری بیبھاگ نے شراب مافیاوں کے گھروں پر چھاپے ماری کی ہے آبکاری پولیس اور کارگول پولیس نے کچھی شراب بنانے والے گھروں پر چھاپے ماری کی موقع پر اویت شراب بنانے والی بھٹی اور تین سو لیٹر ریلہن کو نشت کر آ گیا ہے آپ کارگول بیبھاگ کی کارگول کو دیکھ کر آروپی موقع سے فرار ہو گئے ٹیکری گرام کے کچھ لوگ ہیں جو کچھی شراب کا دندہ کرتے ہیں ان کے گھروں پر پہلے دویش دی گئی وہاں کوئی شراب تو نہیں برامد ہوئی لیکن وہاں سے پھر جہاں پہ لوگ بھٹیاں لگاتے ہیں اس استان پہ بڑی نہر پہ ہم لوگ آئے اور قریب تین سو کلو لہن ہم لوگوں نے نشت کی ہے اتہ پردیش کی خبروں میں فیلحال اتنے ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ موسیقی موسیقی